سنسر میں دکھائی جاتے ہیں ان لوگ سبا میں اکثر آئین سے بلکات ہوئی ہے آپ کے شہر میں آکے اچھا لگ رہا ہے موضوع بھی بڑا خوشگوار ہے آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے اور میں آپ کا بہت تبینندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آزمگڑ کی اس قریشیوں کی تپسیوں کی دھنتی پر آپ کا بہت سواگت تبینندن ہے اس بار کا چناؤ 22 جو چناؤ ہوا تھا اس کے ذریعے آپ سنسر تک پہنچیں اس سے کتنا کٹھنے ہیں یا آسان ہے کٹھنے بہت آسان ہو گیا اور آسان ہونے کا یہ کہی کارن ہے کہ ہم لوگ چاہے 19 میں چناؤ ہارے یا 22 میں جیتے ہم آزمگڑ میں ہی رہے اور آزمگڑ کے جو دیو کلے ہماری جنتہ ہے ان کے بیچ رہ کے ان کے سکھ دکھ میں شامل ہو اور جو لوگ ہن سے لڑنے ابھی آئے ہیں وہ پہلے بھی آئے تھے تو ایک وائی جیت کے باگ گیا تھا ایک وائی ہار کے باگ گیا اور سب سے جو گوھر کرنے والی بات یہ ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں آزمگڑ کی جنتہ کے لیے اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو ان کے لیے مرنے تک کو تیار ہو جاتے ہیں ان کے لیے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن چناؤ میں جو لوگ ان کے لیے لڑتے ہیں مرتے ہیں ان کے لیے وہ کبھی یہاں رہتے نہیں ہیں اگر ان کے گھر کوئی دکھ پڑ گیا کوئی سکھ ہو گیا تو وہاں رہنے کے لیے دینشلال یاد ہو گیا آزمگڑ میں 2019 میں ہم لوگ آئے اس کے بعد ہم نے کسی سے نہیں پوچھا گیا بھئی آپ کس جاتی کے ہو کس دھرم کے ہو کس برادری کو کونسی پارٹی کے ہو کوئی بھی بیکتی آ گیا اور مجھے پتا بھی ہے کہ یہ بپکش میں رہا میرے خلاب رہا پھر بھی اگر وہ اپنا کام لے کے آیا تو ہم نے کام کیا کیونکہ ہم یہاں رہے ہیں پر وہ جس کے لیے لڑتا ہے وہ یہاں رہتا ہی نہیں ہے پروبلم ہی ہے آپ نے اچھا مزدہ اٹھایا پر ایک ایسی کہانی ہے ایسی ریال انسیڈنٹ ہے ادھکاروں کے لیے لڑنے والا آپ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی پارٹی نے گریج بھوشن چلنٹ سن کا جم کے مچ آپ کی میں کہہ رہا ہوں کہ آج ان پر چارشید کی تاکھیل ہو گئی اور میں آپ سے بات کروں گا اور دو بھئی سنگین آپ دھارا ہیں جس کو لے کر پارٹی کی بجنامی ہوگی آپ نے ان کے پارٹی کے اچھے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیا تو اب میں ایسے میں جنتہ کنفیوز نہیں ہوگی کہ بھائی بھارتی جنتہ پارٹی بھی تو ایسے لوگوں کو بچاپ کر رہی ہے جن پر اس طرح کے لانچن لگے ہیں ان کا ٹکٹ کاٹ سکتی تھی کسی اور کو ٹکٹ دے سکتی تھی اگر دھرمیل یادہ ہو یہاں پر کام نہیں کر رہے تھے اگلے شادہ کام نہیں کر رہے تھے ان کو جنتہ نے سبق سکھا دیا کہ کیا بی جے پی یہ رسک کیوں لے رہی ہے کیسے بھیکٹی کو ساتھ رکھے جس کی اوپر اتنے بڑے داغ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کسی کے اوپر لانچن لگانے سے آروپ لگانے سے وہ دوشی نہیں ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جہاں تک میں آزمگڑ کی بات کروں تو آزمگڑ میں یہ لوگ جب تک رہے انہوں نے کیا کیا آزمگڑ میں انہوں نے جیل منایا تو گنڈے ہی کرو اور جیل بھی جا لیکن جب ہم لوگوں کو جنتہ نے اوسر دیا تو ڈیڑھ سال میں ہم نے یہاں بشو ویدیالہ بنوایا یہاں کا جو یوہ ہے اس کو پڑھنا ہے یہاں ہریہرپ اور سنگیت گھرانا ہے جہاں پہ سنگیت کی پڑھائی شروع ہو گئے ہم لوگوں نے سنگیت ویدیالہ بنوا دیا ڈیڑھ سال میں میں واپس دکھوں پر بیشن سرنگ سنگھ میں اس پر پانٹی نے کیوں لگاتار بجاب کیا مجھے لگتا ہے جانتی جنسیوں نے ہی یہ بات اپنی چارشیت میں کہی گئی ہے 344 لگائیے ان پر کیونہوں نے چھیڑھانی کی کھلاڑیوں کے ساتھ کھلاڑیوں کی شکایتوں میں دن تھا مجھے لگتا ہے وہ کوٹ سے فیصلہ آئے گا تو اس پر ہم چرچہ کر لیں گے ابھی تو ہم لوگوں کو یہاں چرچہ کرنا چاہئے ابھی ابھی مین ابھی مین مدہ یہ ہے کہ آزمگڑ میں چھنا ہوئے اور آزمگڑ کی جنتہ کو اپنا پرتینی دی چھنا ہے اب وہ کس کو چھنے اس پہ ہم لوگوں کو بات کرنا ہے تو ٹھو ٹھیک بات ہے تو کیا آزمگڑ کی جنتہ یہ نہیں دیکھے گی کہ کس پارٹی کے ہمہیندے کو چھن رہی ہیں تو اس پارٹی کا کیا سوچ ہے اس پارٹی کو چھن کے دیکھا ہے باقی جو جو ہرنے آئے ہیں ان کو چھن کے دیکھا ہے بہلا سرکشا کے ماملے پر لگاتا اور گھیر رہا ہے بیجے پی بار بار مڈیپور کی گھڑناوں کی یاد دلاتا ہے دوچ بوشان سرنڈ کی اعبادوں کی یاد دلاتا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بیجے پی کی ایمیج کو ڈیمیج کر رہی ہے بلکل نہیں یہ بیپکس والے جو ہیں وہ بلکل دشاہین ہے میں صدر میں بھی بیٹھ کے دیکھتا ہوں یہ دیش کا سمجھ بھی برباد کرتے ہیں اور دیش کا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں یہ بینا بھی سر پڑ کی بات کرتے ہیں جہاں کا مدہ اٹھاتے ہیں وہ مول مدہ کچھ اور ہوتا ہے وہاں کوئی کس لیے لگ رہا ہے یہ اس مطے کو لے کے چلن چلنی کرتے ہیں جو سچ ہے اس پر بات ہی نہیں کرتے ہیں میں نے ایک ریپورٹ میں آزمگر بھی آتا ہوں جس پر آپ اتنا سے بات بھی کر سکتے ہیں میں نے کچھ ریپورٹ بڑی اتباروں میں ایک آ گیا سماجدی پاڑییں دعویٰ کیا سپنے میں بنایا اور وہ ایسے ہی ڈیویٹ میں بیٹھ کے بول چکے ہیں کہ ہم نے سپنے میں دیکھا ہے کہ کرشن بھگوان کا گھر ہم بنایں گے وہ بھی سپنے میں بنایا تو وہ جو بھی بنا رہے ہیں یا تو سپنے میں بناتے ہیں یا تو کاغج میں بناتے ہیں داراتل پہ تو ہم ہی لوگ بناتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک ایسی پارٹی کے رپریزنٹیٹیو ہے یہاں پر جو بھارتی جنتہ پارٹی اس کو سوڑنوں کی پارٹی کہا گیا اور سپا کی پہچان رہی کہ یادوک کیا مسلمانوں کی پارٹی ہے آپ یادہ ہو کے بی جے بی میں آپ اپنے آپ کو مسفٹ پاتے ہیں یا زیادہ فٹ پاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ پارٹی ہی یادووں سے شروع ہوئی ہے یہ جنسنگ جب شروع ہوا تھا میں آپ کو اسی آجام گھڑ میں لوگ دکھا دوں گا دوروک جنسنگ جب شروع ہوا تھا جو جنسنگ کے جمانے سے میں پارٹی ہوں اور آج بھی ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے یہ پارٹی جو ہے اور پردان منتری جی نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اور انہوں نے کر کے دکھائے جاتی کے چکر میں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور پردان منتری جی نے یہ بھی کہا کہ اگر جاتی ہے تو چاری جاتی ہے یوہ جاتی ہے مہلا جاتی ہے کسان جاتی ہے گریب جاتی ہے ان چاروں کے لیے کام کریے پورے دیش کے لیے کام ہو جائے گا پھر اس میں الگ سے جاتی روڑنے کیا جاتی ہے پردان منتری کے بیان تو مسلمان پر بھی آئے پردان منتری کے بیان تو منگل سودھ پر بھی آئے پردان منتری کے بیان تو ایسے بھی آئے جو ڈیوائٹ پیدا کر رہے ہیں وپرش کا کہنا ہے کہ دیش کو باٹنا چاہتے ہیں دیش کو باٹنا کس نے باٹا وہ پورا دیش جانتا ہے اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے آج ہی میں اپنے آزمگڑ کے مبارک پور میں ہی تھا وہاں ایک بڑے پرتشتھک مسلم نیتا جو ہیں وہ بھارتی جانتا پوانٹیا جوائن کے اور انہوں نے منج سے کہا کہ اگر سب سے زیادہ موڈی سرکار کا کسی کو ملا ہے تو مسلمانوں کو ملا ہے آپ نے مبارک پور کی بات کی مجھے مبارک پور کے مبارک پور کے بھنکروں کی یاد آگئی ان بھنکروں کی استیتی آج بھی اچھی نہیں ہے جو بنار سی سہاڑی بنا رہے ہیں آ رہے کے مبارک پور میں جن کے ہاتھوں سے نکلی ساڑی لاکھوں کرڑوں میں بکتی ہے باہر جا کر ویلیشوں میں جا کر وہ آج بھی گریبی کے معانے پر ہیں آپ ان کے نیتا ہیں representative ہم لوگ ان کے لئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ مبارک پور میں اور اب تو ہم نے مبارک پور کی ایک ساڑی کا کانہ ایسا وائرل کیا ہے کہ صرف بھارت میں پورے دنیا میں ٹرینڈ ہو رہا ہے جان مارے جان اور آپ دیکھئے گا اسی مبارک پور میں ہم لوگ ابھی ابھی بے وستہ بنانے والے ہیں کہ کوئی بھی آن لائن اپنا بھک کرے مرون کلر ساڑی اور یہی مبارک پور سے اس کے گھر بہت جائے گی ہمیں شکرامنا ہے اور ہم سب کے وکاس کر پایا تو بہت اچھی بات ہوگی ایک چیز بتائیے اب آپ فلموں میں گائنوں میں سیریلز میں کتنا انٹرسٹڈ ہے کتنا ٹائم رہتا ہے پورا ٹائم رہتا ہے اور میں یہاں آزمگڑ میں رہ کے کرتا ہوں کیونکہ میں اپنا کام چھوڑ نہیں سکتا میں اپنا کام کرتا ہوں یہاں آزمگڑ میں تو کیسے کر پاتے ہیں ایسے ہی لگاتا ایسے ہی میں ڈبل 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 میں فلم اپنی ہاں بناتے رہتا ہوں اور وہیں اپنی آفیس لگا دیتا ہوں کمپیوٹر وہیں لگ جاتا ہے خیت میں جنتا جو شوٹنگ دیکھنے آتی ہوں سیلفی بھی لے لیتی ہے اور اپنا کام جو ہوتا ہے وہ بطا کے ٹائپ کرا کے پیپر ڈبل ڈبل دیکھیں اس لیے نباہ پاتے ہیں کہ ہم کو گایک بھی دیوتولی جنتا نے بنایا ہم کو ایکٹر بھی انہوں نے بنایا پھر بعد میں انہوں نے نیتا بھی بنا دیا یہ سارا کچھ دیوتولی جنتا نے بنایا میں کہیں کوئی پردان منتری یا مکی منتری گھر میں پیدا ہو کہ تو بنا نہیں میں جنتا نے بنایا تو اب مجھے جب جنتا کہ جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جس نے مجھے بنایا اسی کے لئے کرنا ہے تو چاہے گانا بنانا ہے چاہے فلم بنانا ہے چاہے سڑک بنانا ہے بڑا آرام سے بنا بات بنانا بھی رکھ آرام ایک ایک گدہ اور ہے پیشلی بار بی ایس پی کا امیدوار تھا مضبوط امیدوار تھا جس درمی جاد چنان بھارے آپ سے اس بار وہ سپا میں ہے اور سپا نے ان کے حالی امیل سی بنا دیا آپ کو لگتا نہیں کہ چنان بہت بس پا میرے ساتھ ہے آپ ٹھیک کہ آپ ساتھ نہیں بی جی اور پہنچی کا لیند پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے چل رہا چل رہا پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہو میں نہیں جانتا لیکن میں گھوم رہا ہوں تو وہاں کا بتا سکتا ہوں کہ جو بی اس پی کے ووٹر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں اور جو سپا کے لوگ تھے جو پہلے ہمارے تھے تو بڑا ہمارا ویروت کر رہے تھے پر جب ہم آجم گڑ رہے کے پانچ پندرہ مہینے تک یہاں کام کی تو پھر جنتا نے دیکھا بھائی ہمارے بیچ ملنے والا یہ ہم کو کوئی کام پڑے گا تو کرے گا یہ اور سرکار بھی ان کی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تو دھرمندر یاد ہو جی تو لڑائی کے بہار ہیں آخری کیونکہ آپ بھنچ میں لگے ہوئے ہیں آخر میں جاتے جاتے جنتا کے لئے کچھ گا دی جنتا کے لئے آج کل ہم لوگ یہ کہ رہے کی پندرہ مہینہ میں پندرہ سال سے جی دا کام کر ولے با کے ہو جو بن مہینہ کرے پول کئی کے نیرہ ہوا دیکھ ولے با مگا آج مگڑ چم کے لاغ سب کے ساپ دیکھ دے با آج مگڑ کے بچہ بچہ بین سلال یاد کے ساکھ دے با آج مگڑ کے بچہ بچہ نیرہ ہوا بھائی آکے ساکھ دے بات 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 ش soi عگه مگڑ بی